بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ کیا ہاں دوستو امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج جس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے رومینیا امبیسی سے پاسپورٹ کولیکشن ٹھیک ہے دوستو کافی زیادہ دوستوں کے انٹریوز ہوئے تھے لاسٹ مانت میں ان کی کولیکشن کی ایمیلز آئی اور پھر ان کے پاسپورٹ کولیکٹ ہوئے تو اسی کی ڈیٹیل آج کولیکٹ ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل آب لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کب انٹریو ہوئے کب ایمیل آئے کتے پاسپورٹ ملے کتنے لگے کتنے رجیٹ ہوئے ویزا ریشو جو ہے وہ کیسی رہی اور ایک اور چیز وائٹ ورک پرمٹ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ دوہزار چوبیس کے سٹارٹ میں ہی گرین ورک پرمٹ آنا شروع ہو گئے تھے لیکن تب وائٹ بھی آ رہے تھے تقریباً تیسرے مہینے تک چوتھے مہینے تک بھی کچھ پرمٹ میں نے وائٹ دیکھے تھے ٹھیک ہے تو تیسرے اور دوسرے کے تو مست ہے لیکن دوسرے میں گرین ورک پرمٹ آ چکے تھے ٹھیک ہے تو کیا جن کے گرین ورک پرمٹ یا وائٹ ورک پرمٹ کا اس کا کچھ ڈیفرنس ہے جن کے وائٹ پر انٹریو ہوئے ہیں کیا ان کے ویزاز لگیں گے نہیں لگیں گے اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ میں نے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مطلب جن کے جو وائٹ ورک پرمٹ میں نے یہ سننی نا کہ ان کے اوپر انٹریو اب نہیں ہوگا تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو میں یہ چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویریفائی کر دوں کہ وائٹ ورک پرمٹ یا بلو ورک پرمٹ کا کیا فرق ہے اس کی ویزا ریشو کیا ہے تو صاحب آج کی ویڈیو میں دسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں دوستو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وہی ریکویسٹ جن دوستوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا لازمی سبکرائب کر دیں گھٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیشن والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ سب بھائیوں کو بروقت ملتا رہے سب سے پہلے ہم دوستو بات کریں گے آج کی جو ویزا ریشو ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ان دوستوں کے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اس میں کموں بیش ہو سکتا ہے اگر آگے پیچھے ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں بتا دیجئے گا ٹھیک ہے آج جو زیادہ موسلی پاسپورٹ کلیکشن کی دوستوں جو ہوئی ہے وہ ان کے انٹرویوز اگست میں ہوئے تھے ٹونٹی سیمن آف اگست کو تقریباً کافی زداد داد میں جن کے انٹرویوز ہوئے تھے ان کی کلیکشن کی ایمیلز دوستو کل یعنی دس سبتمبر کو ایک وجہ کے قریب آ چکی تھی ایمیلز جن میں تین سے چار لڑکے میرے جاننے والے تھے جن کی ایمیلز آئی میں نے پھر ان کو بتایا ان سے رابطہ کیا آج وہ پاسپورٹ لینے گئے ہوئے تھے تو اس کے بعد جب میری ان سے بات ہوئی کلیکشن کے بعد تو اس کی سارے صورتی حال کو میں نے انفارمیشن کلیکٹ کر ہے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو ستائیس اگست کو انٹرویوز ہوئے اور دس سبتمبر کو ایمیل آئی تو اس سے آپ ایڈی لگا رہے ہیں کہ آج کل جو پاسپورٹ ریٹرننگ کا ڈیٹ کتنی راگے گو کہ لوگ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی انٹرویو ہے کتنی دیر تک پاسپورٹ میرا ریٹرن ہو جائے گا تین دیر تک ہم بیسی پاسپورٹ ریٹرن کرے گی تو ستائیس سے لے کر آپ دس سبتمبر دس اور چار وہ لگا لیں تقریبا یہ تقریبا چودہ سے پندرہ دن کے اندر اندر پاسپورٹ رومینی ہم بیسی اسلامباد والے ریٹرن کر رہے ہیں فی الحال یہ صورتحال ہے اور گیارہ کون کی کولیکشن تھی کولیکشن والے دن جب ہو گئے تو انہوں نے مجھو ڈیٹیل بتائی کہ تین تین چار چار لڑکے جو ٹولے بنا کے جا رہے تھے مطلب گروپ کی صورت میں جا رہے تھے تین کا لگ رہا ہے ایک کا ریفیوز ہے تو دو کا لگ رہا ہے ایک کا ریفیوز ہے اس طرح کی صورتحال آج دیتے جو اوبرال رومینی ہم بیسی سے دوستو پاسپورٹ جو میری انفارمیشن مجھے ملیا وہ تقریباً تیز کے قریب پاسپورٹ آج دوستو امبیسی نے ریٹرن کی ہیں جن میں جو ویزا ریشو رہی ہے وہ تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اسی پرسنٹ کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایسا تھا کہ اگر پانچ بندیاں تو ایک کا ریفیوز ہے سات بندیاں تو دو کا ریفیوز ہے آٹھ بندیاں تو ایک کا ریفیوز ہے مطلب ٹوٹل اوبرال آپ کو بتاؤں اور اس میں دوستو جو ویزا ریشو وہ میں نے آپ لوگ کو بتا دی انٹرویو کی ڈیٹ بتا دی اور پاسپورٹ جو کلیکشن کی ڈیٹ ہے وہ بھی اس کی صحیح ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ آج کی میں نے شیئر کر دی ہے اب باتیں ہیں ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی اوپر کیا وائٹ ورک پرمٹ اور گرین ورک پرمٹ کیا جن کے وائٹ کے اوپر انٹرویو ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کے جو انٹرویو ہوں گے یا جن کے ہو گئے ہیں کیا ان کے ویزا لگیں گے تو دوستو آج جو میں نے آپ کو بتایا کہ ستائیس اگست کو جو تین لڑکوں کے انٹرویو ہوئے تھے ان کے دوستو ورک پرمٹ وائٹ تھے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ورک پرمٹ موجود ہے میں آپ لوگ ورک پرمٹ کے ایشو ہونے کی ڈیٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ ایک دو ہزار چوبیس ٹھیک ہے سترہ ایک دو ہزار چوبیس یہ اس کے اوپر ورک پرمٹ میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کا انٹرویو ہوئے ستائیس گست کو اور اس کا ویزا بھی لگیا اس طرح دوسرا کا اس کا بھی لگیا اس کا بھی وائٹ ورک پرمٹ تھا اس کے علاوہ ایک اور دوستان کے تقریبا ستائیس طریقہ اس نے مجھے انفارمیشن دی کہ ساتھ لڑکے تھے چھے کا دوستو جو ہے وہ ویزاز گرانٹ کر دی ہیں بیسی نے اور ایک ویزا رفیوز ہو تو آج اوپرحال دیکھیں تو ویزا ریشو بہت اچھی رہی ہے ایک اور امپورٹنٹ میں نے جو چیز نوٹ کیا پہلے بھی دوستو میں نے اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو تین سے چار ماہ پہلے ویڈیوز بنا کے ادا کر دیتا کہ جن کی ایج تھرٹی پلاس ہے اور وہ میرٹ ہے تو ان کو بہت زیادہ ایج ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف میرٹ بندوں کے جتنے بھی میرے میرٹ بندے جائیں کہ ان سب کے ویزاز گرانٹ ہوگے لیکن ان کو ایج ضرور ہے اور آپ لوگوں نے اپنی تیاری بھی کر کے جانے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ میرٹ ہیں تو آپ بالکل تیاری نہ کریں بس جی میں میرٹ ہوں اور بس ہنڈر پرسنٹ میرا ویزا گرانٹ ہو جائے گا نو آپ نے انٹرویو کی تیاری کرنے چاہیے آپ کو انگلیش کی ہو نو ہو اور آپ میرٹ ہیں اور آپ کی تھرٹی پلاس ہے تو یہ آپ کے لیے جاب کے ویزا کے چانسز ہنڈر پرسنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کافی زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں برنصبت ایسے بندے کے جس کی ایج اکیس اور بائیس ایسا نہیں ہے کہ اکیس بائیس کے ساتھ ریفیوز ہوتے ہیں ان کے ویزا سے لگتے ہیں ٹھیک ہے آج ایک لڑکے کا علاقہ تھا اس کی ایج اتنی زیادہ نہیں لیکن وہ اس کی ماشاءاللہ انگلیش بہت بہت زبردستی اور اس کا ویزا گرانٹ ہو گیا اس کا بھی وائیڈ ورک پرمٹ تھا تو وائیڈ ورک پرمٹ کا بھی ہو گیا میں نے ویزا ریشو کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کولیکشن کی تمام ڈیٹیلز بتا دیا ہے خوبصور ویڈیو دوستو آپ لوگوں کے لیے ہلپ دلتے ہیں نیکس کسی امپورٹن ویڈیو میں تفتہ کے لیے اللہ حافظ اپنا خیام رکھئے گا